جو یہاں پر ہمارے پاس کراچی میں ڈسک پر جب لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بہت جان توڑ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی قراج تحسین پیش کرنا ہے اس تمام ٹرانسپیشن میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو ہیڈ آفیس میں ڈسک پر لوگ موجود ہوتے ہیں اور اس وقت انہی تمام باہمی توصیف میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب منتقب ہو گئے ہیں ایک سو اٹھانوے یا ایک سو نننانوے انہیں ووٹ پڑے ہیں ایک سو چھیاسی ووٹ درکار تھے اور یقیناً اس سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں کیونکہ ایک سو سٹھ سٹھ ووٹ جس پر کاؤنٹ ہوئے تھے بتیس لوگ تو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت جب میں نے کاؤنٹ کر کے دیکھا تھا تو ایک سو اٹھانوے وہ فگر سامنے آرہا تھا بہرحال جی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منتقب ہو چکے ہیں مرکز میں والد موطرہ میں وزارت عزمہ سنبھالے ہوئے اور یہاں پر پنجاب میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہوں گے بڑے الزام لگتا ہے مسلم نون کے اوپر موروسی سیاست کا قاندانی سیاست کا تو ایک بار پھر یہ اسی طرح کا ایک ڈائیگرام ہمارے سامنے آ گیا ہے ایک طرف وزارت عزمہ سمحالے ہوئے ہیں شہباز 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 صاحب اور یہاں پر حمزہ شہباز پنجاب کی وزارت عالی سمحالیں گے سب سے بڑا صوبہ اور یہ صوبہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس کے لئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو تخت لاہور فتح کرتا ہے جو پنجاب کا تخت فتح کرتا ہے آٹماتکلی وفاق میں مرکز میں حکومت اس کی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہوتا ہے اور یہاں کا بورٹ بینک اور یہاں کی سیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہیں بٹ اس بار مختلف ہوا ہے کہ پہلے مرکز کا معاملہ سوٹ آؤٹ ہوا ہے پہلے مرکز میں وزارت عزمہ سمحالی گئی ہے اور پھر اس کے بعد پنجاب میں وزیر عالی کا انتخاب ہوا ہے اور یہ کس طرح سے سارا ٹلٹ ہوا ہے یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں اس وقت جو ایک پولرائز قسم کا محول اس وقت بنا ہوا ہے تمام لوگ ایک ایک سیچویشن کو بہت زیادہ قیم لی دیکھ رہے ہیں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں آسم نصیر فائنلی سر وہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا جس کے لیے آپ تمام لوگ اور ہم بارہا آپ کو قراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ تمام ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں جس قسم کی وہاں پر ماردھار بھی ہوتی رہی جس طرح کا وہاں سارا سلسلہ ہوتا رہا اس میں بھی آپ نے سلسل رپورٹنگ کرتے رہے ہیں آپ تمام لوگ تو ہم بار بار آپ کی اس بات کو ہم سرا بھی رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ آپ سے اپ ڈیٹ لیں کہ آپ لوگ کی افطاری وغیرہ کبھی کوئی احتمام ہے یا نہیں ہے لیکن شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے نہیں منیف صاحب ایسے آپ کی ذمہ داری بنتی تھی آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں پر آپ کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی کچھ افطاری وغیرہ کا بندوبست ہے یا نہیں ہے میں نے اس سوال سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظامات کروا لیا ہے ہم نے خود سے تو کروایا یہ ہے گاڑی ساما کی پہنچ بھی چکی ہے افطاری کا سامان لے کے اور ہمیشہ سے ہم اپنی ٹیم جب بھی فیلڈ میں نکلتی ہے اور ان کے وہاں پہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کراچی آفیس کو ہیڈ آفیس کو ڈیسک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اسلامباد کو بھی خالد عظیم صاحب آج صبح سے ساتھ رہے ہمارے ان کا ساتھ بھی بڑا اچھا رہتا ہے بڑی اچھی انفرمیشن ہمیں ملتی رہتی ہے ساری چیزیں جو سمودلی چل رہی ہوتی ہیں یہ انہی کی بدولت چل رہی ہوتی ہیں پی سی آر کو بھی آئیڈ کریں جی بلکل جی بلکل پی سی آر کا بھی بہت شکریہ اور خاص طور پر آپ کا بہت شکریہ آپ اسلامباد آپ نے بیٹھ کے بھی ٹرانسمیشن کی کراچی بیٹھ کے بھی کیا اب آپ کو لاہور کی دعوت دیتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں آپ لاہور سے آکے ٹرانسمیشن کریں یہ بلکل لاہور بیورو کی دعوت ہے آپ کو تو یہ وہی کرن فگر آ رہے ہیں آئی تنک ون نائنٹی سیون کی اطلاع میرے پاس آ رہی ہے اس دو ووٹ جو ہیں وہ آئی تنک کم ہوئے ہیں اس علامتی اجلاع سے وہ ون نائنٹی نائن کا فگر تھا اور آج جو ہے یہ اطلاع جو میرے پاس ابھی تک ہمارے ریپورٹرز